سلمان خان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ سیٹ پر پہنچ گئے جی ہاں ناظرین بولی وڈ کے سپر اسٹار سلمان خان اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ بگ بوس ایٹین کے سیٹ پر پہنچ گئے گزشتہ جنہوں ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران سلمان خان کے زخمی ہونے کی خبریں سامنے آئی تھی جی ہاں ناظرین سلمان خان اپنی کمیٹمنٹس کی وجہ سے انڈسٹری میں پہچانے جاتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ وہ زخمی حالت میں بھی بگ بوس ایٹین کے سیٹ پر شوٹنگ کے لیے پہنچ گئے تھے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں دوسری جانب ان کی فلم سکندر کی شوٹنگ بھی جاری ہے اسی فلم کی شوٹنگ کے دوران چند روز قبل ان کے زخمی ہونے کی خبریں سامنے آئی تھی مگر بگ بوس ایٹین کے سیٹ پر سپر اسٹار نے تصدیق کی کہ وہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کی دو پسلیاں ٹوٹی ہیں بگ بوس کے سیٹ پر کام ختم کر کے سیاہ سوٹ پہنے ہوئے سلمان خان جب اپنی کار کی طرف بڑھتے ہیں تو انہوں نے اپنی طرف لپکتے ہوئے فوٹوگرافرز کو دیکھا اور کہا کہ دو پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں آرام سے یہ جان کر وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے کہ دبنگ خان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ بگ بوس کی شوٹنگ کے لیے پہنچ گئے ہیں سلمان خان ان دنوں اپنی اگلی فلم سکندر کی شوٹنگ کے سلسلے میں بھی مصروف ہے اس فلم کی کاسٹ میں رشمی کا مندانہ اور سنیل شیٹی بھی شامل ہے سکندر آئندہ سال عید پر ریلیس کی جائے گی فون انٹرٹیرمنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری دمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں